راجن بیکتی دو چیزوں سے پاپ کرتا ہے ایک تو کرتا ہے سریر سے اور دوسرا کرتا ہے بانی سے دو سادھ میں بتایا ہے سی سکدیب جی مہاراج نے جن سے عجیب پاپ کرتا ہے ایک سریر سے اور دوسرا بانی سے اور دو ہی چیزوں کے لیے پاپ کرتا ہے دھیان سے سننا ایک لوہ اور ایک کام جس سے یہ عجیب بار آوار نرک میں جاتا ہے بلکہ تلسی داستی نے اور بھی زیادہ بتایا ہے نرک میں جانے کے لیکن سکدیب جی مہاراج نے دو ہی بتایا ہے کام اور لو دو ہی چیزیں بیکتی کی ہیں سی جن کو وہ چھوڑ نہیں پاتا اور جو کامی ہوتا ہے وہ ہی کروڑی ہوتا ہے جس کو لوگ آتا ہے اسی کے اندر محباس کرتا ہے اگر تم تھوڑا سا ساتھ لو کہ ہم اپنی بانی سے اور سریری سے کسی کا بڑا نہیں کریں گے تو میں بیاس منس سے اس وشواس کے ساتھ کہتا ہوں تم سے کوئی پاپ نہیں ہوگا بل دو چیزوں کو آپ ایک اپنے سریر کو اور ایک اپنی بانی کو دو کو سمحا لیے اور اگر پاپ نہیں ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی سکتی تمہارا برا نہیں کر سکتی اگر تمہارے برے کرم نہیں ہیں اور بھگوان کے تم بھروسہ رکھتے ہو تو دنیا اگر کوئی بھی تمہارا برا نہیں کر سکتی اور یدی راجہ پارکچت پاپ ہو گئے ہمانو بچپن سے کیا گلتیاں ہو گئیں بہت پاپ ہو گئے پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ میں درگتی کو نہ بھوگوں نہ ملی آنے والی پیڑی نہ مجھے اس کا وہ نہ ملے تو ایک راستہ بتایا ہے راجہ پارکچت پسچا تاپ اپنے کیے ہوئے پاپ کا پریاشت کرنا ہی کہتے ہیں نا صبح کا بھولا سام کو باپس آیا تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں تم کتنے کامی کرود ہی ہو صاحب ترک تلسی داس کو دیکھ لیے کتنے تھے یا اتنا موہ تھا اتنا پریم تھا پتنی سے کی رہتے نہیں تھے لیکن جب گیان ہوا تو بہی تلسی آج دنیا گیت گا رہا ہے ایک سمیں ہوتا ہے ایک ابسر ہوتا ہے اگر اس ابسر میں تم سمل گئے تو ٹھیک ہے اور نہیں سمل پائے یہ ساستر ہم کو سما لی رہے ہیں یہ گرو جن یہ سنت جن یہ ہم کو کیا ایک مارگ یہ بید پران ہم کو ایک مارگ بتا رہے ہیں اور یہ ابسر کبھی کبھی ملتے ہیں سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے وہ نہیں سمل پائے تھے پھر چوراسییں بھٹکو گے کلو بتایا تھا اور یہ دی راجہ پارکچھت پسچہ تاب بھی نہیں کر پاتا ہے اگر پسچہ تاب بھی نہیں ہوا اور جس نے بھگوان کا ستسنگ کر لیا جس نے اس کتھا کو سن لیا اور اگر من سے سن لیا تو سارا اس کا پریاسچت ہو گیا جو بھی پاپ کی ہیں دنیا کی کوئی سکتی تمہارے لیے نرک میں نہیں بھیل سکتی ہے بھاگبت کی مہمہ کے بسرے میں بتایا ہے بھاگبت کیا ہے آگے اور بھی بہت ایک کتھا آتی ہے اس میں ایسی اجامل برہامنے کی یہ برا تھا نہیں لیکن گنکا کے چکر میں پڑ کے برا ہو گیا تھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بیکتی برا نہیں ہوتا لیکن اگر سنگت ہی غلط پڑ جائے نا تو برا ہو جاتا ہے سنگت ہی غلط پڑ جائیں سنگت ہی غلط جائیں اس لئے ہمارا ساستر کہتا ہے کہ جب بھی آپ سنگتی کرتے ہو تو سریشت کریے سنگتی کیسی ہونا چاہیے سریشت بیسٹ سنگتی سریشت ہونا چاہیے ایک ہمارے تاؤ جی تھے بڑے چاچا جی اور سان تو ہو گئے پر ملین ہو چکے ہیں جب ہم چھوٹے سے تھے تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کبھی کبھی ایسے بیٹھے تو بار بار ہوئی کچھ نہ کچھ سے کہاتے رہتے تھے تو وہ جب بہت چھوٹے تھے جب پڑتے تھے جب کہتے تھے کہ اگر بیٹر دوستی کرنے ہیں تو تم اگر کچھا چھے میں پڑ رہے ہو تو سات والے سے کرنا پانچ والے سے مت کرنا اس سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا کہتے تھے لیکن جب ان کا کہنے کا ارث تھا کہ اگر اپنے سے زیادہ گیانے کی سنگتی کرو گے تو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا اور اپنے سے کم اس کی سنگتی کرو گے تو تمہارے ہی پیچھے پڑ جب ساستر یہ ہی ہمارا ساستر کہہ سکدیب جی مہاراج کہہ رہا ہے سنگتی شریشت ہونا چاہیے یہ سنگتی کیسے لوگ ہونا چاہیے جو سنت پرورتی کے لوگ اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو جہاں تم رہ رہے ہو جس سہر میں جس نگر میں جہاں بھی تمہارا رہنا ہے جو بھی تمہاری پرینڈ سرکل ہے جو بھی مطلطہ ہے اس میں تم کو پتا ہے کون بیکتی اچھا ہے اور کون برا ہے ارے جو اچھا ہے اس کی سنگتی کر لو اور جو برا ہے اس سے دور سے اسی طرح ہم جی گیا یہ برے لوگ بڑے برے ہوتے ہیں ان سے لڑائی بھی مت کریے نہ ان سے کچھ ان سے دور سے ہی پڑام کریے بس سیتہ رام ہونا چاہیے تل سیداز کیسے سممند اچھے بنائے رکھو لیکن سنگتی کا اگر کروگے تو دیکھو سب لوگ گیانی نہیں ہوتے تم سوچو کہ تم سنگتی میں رہ کر بھی ہم پر کوئی پرباہو نہیں آئے گا ایسا نہیں سنگت کا فل آ جاتا ہے تو ایک من میں بچار بنانا ابھی تک جو بھی جہاں رہ رہے ہو اب جس کے پاس سنگتی کرتے ہو سنگتی شریشت کریے کیونکہ اگر کسی کی سنگتی کروگے مرک کی سنگتی کروگے دوست کی سنگتی کروگے تو یہ دکھ دائی ہوگی آج نہیں تو کل بورے لوگوں کی سنگتی دکھ دینے والی ہی ہوگی یہ اتھار تو سکتا ہے